بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کلاس سکس اسلامیات کا ڈیچر حافظ نویت میرے بچو آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے سبق کا عنوان آزان فضیلت و اہمیت اور میرے بچو کتاب کا پیچ نمبر الیون آپ لوگ اوپن کر لیں آج ہم آزان فضیلت و اہمیت کی ریڈنگ کریں گے جی میرے بچو پیچ نمبر الیون آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو باجمت نماز کی ادائگی کے لیے بلانے کی غرص سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں آزان کہتے ہیں آزان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوہ بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے آزان میں اللہ تعالی کی بڑائی کا بیان اور اس کی بندگی کی شہادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نیز نماز پڑھنے اور بلائی پانے کی دعوت شامل ہے آزان کی ابتداء واقعہ مراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علل اعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کے مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلائی جائے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ روح ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے بحی کے ذریعے آزان کی تعلیم دی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو آزان دینے پر معمور فرمایا پیچ نمبر ٹویلف پہ آجائے میر بچو مسلمانوں کی زندگی میں آزان کو خاص اہمیت حاصل ہے دنیا میں مجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں جبکہ مسلمانوں کا طریقہ آزان منفرد اور یقتہ ہے آزان سے اللہ تعالی کی بزرگی واضح ہوتی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے نیز انسان کو اس کی فلح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ آزان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو موزن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے موزن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے حضرت بلان رضی اللہ تعالی عنہ موزن رسول تھے اس لیے بڑے بڑے جیت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سیدنا بلان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار بلان رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے روز آزان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی گویا اللہ تعالی روز قیامت ان لوگوں کو آزان کے باعث بلند مقام عطا فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان کی وجہ سے معزن کی مغفرت کر دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آزان دینے اور پہلی صفح میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرہ ڈالنا پڑے ایک سچا مسلمان جب آزان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کا چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فرح نماز کی ادائگی میں ہی ہے میرے بچوں سبق نمبر دو جو ہے اس کے آج ہم نے ریڈنگ کی تو آپ نے میرے بچوں آزان فضیلت و اہمیت کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے تو کل کے لیے میرے بچوں اللہ حفیظ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ حفیظ